موسیقی ساہر رحمان الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانے سکھا رہی ہوں مٹن کوفتہ جس کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کلو یہ ہاف کے جیل مٹن مٹن کا قیمہ ہے یہ میں نے ران کا بنوایا ہے گول بوٹی کا یہ ہے خشخاش بھیگیوی رات بر اس کو میں نے بھیگو دیا تھا اب میں اس کو پیس ہوئی پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں پوپی سیڈز جس کو کہتے ہیں یہ ہے سبز دھنیا ایک گڑی چار ادد سبز مرچے اور یہ ہے گرین آنین سپرنگ آنین بھی جسے کہتے ہیں اس کا گرین پارٹ ہے یہ وائٹ پارٹ ہے اور یہ ایک درمیانی پیاز میں نے لے لیا یہ بھی میں خشخاش کے ساتھ پیس ہوگین سب چیزوں کو یہ ہے بھونیوی چنے کی دال دو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون چنے کی بھونیوی دال ون ٹی سپون کالی مرچ ون ٹیبل سپون سابت گرم مسالہ ون ٹی سپون سفیز زیرہ ٹو ٹی سپون یا حسب زائے کا نمک ون ٹی سپون سفیز زیرہ پیسا ہوا ٹو ٹی سپون کٹیوی لال مرچ فور ٹی سپون بادیان پھول پیسے ہوئے اور فور ٹی سپون جہفل جواتری کا پاودر اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیا کروں گی سب سے پہلے میں یہ خشخاش لوں گی اس کو میں سیل پہ پیسوں گی خشخاش کو پہلے پیس کر پھر اس میں پیاس سبز مرچ اور سبز دھنیا اس کو بھی ساتھ ملا کے تمام مسالے پیس لوں گی پھر اس کو میں کیمے میں ملاؤں گی میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا کروں گی نیکس پرسر یہ میں نے سیل پر جو مسالہ پیسا تھا وہ اور کیمہ اس کو میں چوپر میں ڈالوں گی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ایک چکر میں خالی کیمے کو دوں گی یہ کینے کی مسالہ یہ سباز بھمرا سباز 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 بھروٹی مرمک ہو جائے گا نہیں یہ دار دیں گے اس میں یہ گرین پیاس جیسے میں بنا رہی ہوں آپ اسی طرح اس کو فالو کریں انشاءاللہ بہت اچھے کوفتے بنیں گے آپ کے جیفر جوابی کا پاؤڑر بلیک پیپر سفیز زیرا پیسا ہوا دھنیا بادیاں کھول کسے ہوئے کٹی ہوئی لال مچ اور نمہ ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے کوفتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں تو اس کی ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کے کوفتے ٹوٹ رہے ہیں یا پھٹ رہے ہیں تو آپ اس میں دو تین بریٹ سلائس ڈال دیں اتنا پیسنا ہے کہ یہ بلکل سمودھ ہو جائے اس میں اگر آپ ملائی ڈال دیں یا کریم ڈال دیں تو وہ کریم کوکسا بن جائیں گے چیز ڈال دیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کے ٹیسٹ کیسے دور پھٹتے ہیں یہ دیکھیں بلکل سمودھ ہو گیا یہ اس طرح سے ٹھیک ہے جب آپ اس کو کوفتہ بنائیں گی نا شیف دیں گی تو آپ اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا آئل لگا لیں تاکہ یہ آپ کے ہاتھوں پر چپکے نائے سے ٹھیک ہے اب ہم اس پنکا لیں گے ایک الگ بٹن میں تاکہ ہم اس کے کوفتے بنائیں شیف دیں میں ہاتھ سے کام کری ہوں میرے ہاتھ دھولے ہوئے ہیں ساف ستھرے سینٹائزر سے ہاتھ دھوئے ہیں میں نے اپنے اس کو آپ اس کے کوفتے بنائیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری پیاس براؤن ہو رہی ہے بس اپنی ہمیں چاہیے سولہ ہم کر دیں گے بن اور اس کو ہم بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ بھون رہا ہے بھونائی کے قریب آگیا ہے بلکل جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ اوائل چھوڑ دیا ہے اس نے مسالے میں سمجھ لیں کہ مسالہ آپ کا بھون گیا ہے سمجھ لیں یہ بس میں ہم دید آگیں گے بھون گیا کھچتا کو ready یہ ایک ایک کر کے ہم اس میں ڈالتے جا رہے ہیں اگر آپ کو میری یہ ڈش پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں اس پہ بیل آئیکن کا بٹن دمائیں اور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اس کو ہم ڈھک دیں گے جتنی دیر میں اس کا پانی خوشک ہوگا مسالہ بھنائے کے قریب آئے گا اتنی دیر میں یہ اندر سے سوفٹ ہو جائیں گے بہت گل جائیں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے یہ دیکھیں کوکتے ہمارے بھن گئے ہیں اب یہ بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے مٹن کوفتے تیار ہیں کتنی خوبصور شکل بنی ہے ماشاءاللہ آپ کو امید ہے آپ کو مٹن کوفتے پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو پسند آئیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی